اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں داروی کی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد عویس مرصد کریق بیم محمدی صاحب موجود ہیں کر سب سے آج ہم کوئی ایسن کریں گے کہ اگر برے خواب ہیں تو اس کا علاج اس کا حل ہم کیس سے کریں قرآن و حدیث سے کوئی علاج ہمیں بتا دیجئے وعلیکم السلام و رحمت اللہ برکاتہ و الحمدللہ واحدہ و السلام و السلام و علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فاؤز باللہ ان الشیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید سے سورہ رحمان سے اس کا شاندار علاج ہے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا اور اس نے کہا جی میں مجھے برے خواب بہت آتے ہیں اور برے خواب کا میری زندگی پر بھی اثر ہے شاء اللہ نیکس ٹائم پہ اس پہ پروگرام کریں گے کہ برے خواب کا انسانی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے اس نے کہا جی میری زندگی پہ اس کا بڑا گہرہ اثر ہے میرے جسم پہ نشان بن جاتے ہیں اور میں بیمار ہو جاتی ہوں اور یہی برے خواب جو ہیں میری والدہ کو بھی آتے ہیں تو وہ بھی اس کو بھی مسئلہ بنا رہتا ہے تو اس کا حال بتا رہے ہیں وہ کہتی ہے کہ میں نے قرآن مجید سے سورت رحمان کو سننا پڑھنا شروع کر دیا تو جیسے جیسے سورت رحمان چلتی گئی تو میرے جسم سے بڑے پرانے نشان تھے اس نے باڑی پہ بتایا کہ تھے میرے نشان وہ بھی ختم ہو گیا اور جو بری خوابیں تھیں مجھے پرانے مکان پرانے گھر اور پرانی پرانی چیزیں کالی چیزیں سیاہ چیزیں نظر آتی تھی وہ آنا باندھو گئی تو میں نے کہا آپ تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کی شفاہ سورت رحمان میں رکھ دیتا تو میں نے کہا بھی آپ اس کے ساتھ درود ابراہیم شامل کر لیں اس کو پڑھ کے آپ دم کیا کریں سورت رحمان کو اور درود ابراہیم پڑھ کے آپ پانی پر دم کر کے پیا کریں انشاءاللہ آپ کی جسمانی مسائل بھی دروس ہو جائیں گے پہلے بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ مکمل اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے دے گا تو یہی علاج ہے قرآن سے جی ناظرین نبیل پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ